تو یہ تو امید تھی کہ شاید وہ جو ونڈو کھل رہی ہے گنجائش پیدا کرنے کوشش کر رہی ہے عدالت کے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں اگر آپ مل بیٹھیں وہ تو opportunity lost یا ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے کیونکہ چار بجے تک سماعت ملتوے کی تھی تو چار بجے تو معلوم ہوا جسٹس مونی بختر جو ہے اب وہ کراچی روانہ ہو گئے ہیں ان کی نشست تو پہلے سے محفوظ تھی جاہرہ عید کراچی میں کرنا چاہتے ہوں گے سیٹ نہیں سیٹ پی آئی اے کی اور عید کراچی میں عید کراچی میں اور پتہ آپ کو ملی بختر کون ہے یہ چودی محمد علی جو ہمارے پہلے وزیراعظم ہیں آئین کے خالق جو انیس ست چھپن کے انیس ست چھپن کے آئین کے جو خالق وزیراعظم ہیں چودی محمد علی ان کے پوتے ہیں اچھا ان کے پوتے ہیں جعوید اختر صاحب کے بیٹے ہیں اور خالد صاحب کے یہ خالد انور صاحب کے بتیجے ہیں داماد ہیں شاگرد ہیں تو ایک تو ان کو آئین سے بڑا گہرا تعلق ہے اور پھر تاریخی حیثیت بھی ان کی بن گئی تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ سمات پھر بینچ نے تو کرنی نہیں تھی چیمبر میں ٹارنی جنرل چلے گئے فاروق نائک چلے گئے فاروق کچھ نائک بھی چلے گئے اور انہوں نے یہ استعدا کی کہ چودہ چودہ مئی کا جو حکم ہے الیکشن کرانے کا پنجاب میں اس کو بھی محتل کر دیا جائے لیکن وہ استعدا محتلت کر دی وہ انہوں نے محتلت کر دی انہوں نے کہا اگر یہ اتفاق ہو جائے گا تو پھر تاریخ پہ یعنی غور ہو جائے گا جب یہ ٹارنی جنرل باہر نکلے تو کچھ صحافی نے بڑی مخصر سے ان سے بات کی تو میں ان کو سن رہا تھا ان سے سوال پوچھا کہ آج پھر کیا ڈیسائیڈ ہوگا ہے آپ آرہے ہیں مل کے تو انہوں نے کہا آج یہ ڈیسائیڈ ہوگا ہے کہ لیٹس گیو ایچ ایڈر سم ٹائم اور وہ مسکرہ دیئے اور صحافیوں کا اب آپ بھی چھوٹی کریں لیکن مولانا فضل الرحمان تو بڑے غصے میں تھے اور غصہ بے ظاہر ہے کہ وہ حریف ہیں عمران خان صاحب کے اور خیبر پختونخواہ میں تو حریف اول ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے میں سناتا بھی ہوں آپ سے لیکن پہلے ذرا عامر صاحب آئے ہیں کوٹرم سے ہو کے جتنا بھی غصہ ہو نا فریقین کو تو ایک دوسرے پر غصہ ہوتا ہے تو غصے کا علاج کرنے کیلئے تو مذاکرات ہوتے ہیں غصے کے ازار سے وہ تو حامی نہیں ہے نا بلاول والی جو ایفرٹ تھی ریخ خان جانے کی وہ بھی ناکام ہوئی تصدیق ہوگی آج ہم تو ہفتہ پہلے آپ سے ارز کر چکے تھے کہ مولانا مذاکرات کے حامی نہیں ہیں اس کی بھی تصدیق کر دی مگر جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں متحارب ملک جو ہیں وہ بھی مذاکرات کرتے ہیں اور یہ دو بڑے فریق ہیں عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت جو ہے اتحادی حکومت یہ دو بڑے فریق ہیں اس ملکی سیاست کے تو ان کے درمیان کوئی رابطہ تو ہونا چاہیے آخر الیکشن کرانا ہے معاملات کو پرسکون رکھنا ہے آگے لے کے جانا ہے